ہیلو دوستو ویلکم بیک آج دوستو بات کریں گے سیوڈو کے اندر ہم لوگ بنگال کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے اگر بحار کے اندر اے آئی ایم آئی ایم اچھا پرسپورمنس دیتی ہے اچھا اگر اچھا پردرشن کرتی ہے 20 سے 25 سیٹ لے آتی ہے تو جتنا فائدہ بحار کو نہ ہوگا شاید اس سے زیادہ فائدہ بنگال میں ہو جائے یعنی کہ 2021 کے اندر بنگال کے اندر بھی چناؤ ہے اور 2020 کے اندر اسی سال بحار کے اندر چناؤ ہے وہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے فائدہ کیسے زیادہ ہو سکتا ہے بنگال کے اندر ابھی ہم لوگ دیکھنے والے ہیں لیکن یہ بات بلکل تیہ ہے کہ بحار کے اندر اسمبلی جو چناؤ ہوگا اس میں اویسی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ سارے سیٹوں پر یعنی all seats in 2020 بحار اسمبلی بولز یہ لڑیں گے اسودین اویسی کی پارٹی بحار کے اندر یہ بات بلکل تیہ ہے لیکن اگر یہاں پر بحار کے اندر 20 سے 25 سیٹ لے آتی ہے تو کیسے فائدہ ہوگا آئیے اس کے بارے میں تھوڑا سے دیکھتے ہیں بنگال کا ایک بڑا حصہ جو کہ بحار سے اٹیچ ہے خاص کر کہ سیمانچل کشن گنج کے ساتھ اٹیچ ہے اور وہ جو بڑا حصہ ہے جو بنگال کے اندر آتا ہے جو سیمانچل کے ساتھ اٹیچ ہے جو کشن گنج کے ساتھ اٹیچ ہے بورڈر سے ملا ہوا ہے وہ زیادہ تر گاؤں ہیں اور بنگال کے گاؤں کے کیا حالت ہے وہ اس آڑیے آرٹیکل آپ کو بتا دیتا ہے کہ the mood in the west of بنگال village seems to be against ممتابنر جی یہ بات بالکل کلیب ہو چکا ہے کہ بنگال کے گاؤں کے لوگ بنگال میں دو طرح کی راجنیتی ہوتی مسلمانوں کے ساتھ ایک شہر والی راجنیتی پولیٹک سے الگ ہے گاؤں کی راجنیتی مسلمانوں کے لیے وہ الگ ہے حالانکہ ممتابنر جی کے یہ کہنا ہے وہ 99% جو ہے وہ minorities کے لیے کام کر چکی ہے لیکن یہ یاد رکھنا کس طرح کے کچھ ڈاٹا ابھی اس ویڈوں میں دیکھیں گے جو آپ کو بتا دے گا کہ اس کی اصلیت کیا ہے شہر کا الگ ہے گاؤں کے لیے الگ ہے تو گاؤں کے جو مسلم سے ہے بنگال میں تو وہ بسیکلی ممتا کے اگینسٹ ہے اور یہی ریزن ہے کہ ابھی جو 2019 کا جو چنو ہوا تھا ایم پی وہاں پر بنگال کے اندر بی جے پی creates history in بنگال کیسے وہ history بنا دیتا ہے جب تک کہ دس سے زیادہ کبھی نہیں جیتنے والے سیڈ بی جے پی وہ بنگال کے اندر 1818 سیڈ جیت جاتی ہے اور جبکہ یہ بھی سروے ہوتا ہے کہ بنگال میں بی جے پی کو بہت سارے مسلم نے بھی سپورٹ کیا تھا خاص کر کے گاؤں کے مسلم سے جیسے کہ یہ آرٹیکل آپ کو بتا دیتا ہے یعنی کہ گاؤں کے جو مسلمان ہیں وہ لوگ ممتا کے اگینسٹ ہے یہ بات بلکل کلیر اور ظاہر ہے چلیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یہ بات بھی بلکل کلیر ہے کہ AIMIM likely to contest بنگال پولس in 2021 یہ بات بھی کلیر ہے کہ 2021 کے اندر AIMIM بنگال کے اندر election لڑے گی چناؤں لڑے گی یہ بات بھی بلکل تہا ہے اور یہی ریزن ہے کہ یہ بات سنتے کے ساتھ ممتا بنرجی جو ہے وہ تھوڑا سا کہیں نہیں کہ شوئنگ ہر فیر ان کا جو در ہے ان کا جو فرسٹیشن ہے اسو دن اویسی کے لیے یہ بات بلکل کھل کر سامنے آئی تھی اور کئی بات ان کو اویسی پر انہوں نے ممتا بنرجی نئے الزام بھی لگانے کی کوشش کی جبکہ MIM کے لیڈر اویسی ساتھ پہ یہ کہنا تھا کہ earlier she had no problem with اویسی یعنی یہ کہنا تھا کہ شروع میں starting میں جب announce نہیں کیا تھا کہ AIMIM بنگال کے اندر چناؤں لڑے گی تب تک جو ہے ممتا بنرجی کے ساتھ رشتے بڑے اچھے تھے کلیر تھے صافتے شفاف تھے لیکن جیسے ہی announce کیا ہے کہ MIM بنگال کے اندر چناؤں لڑے گی تو ان کا فرسٹیشن ان کا ڈر یہ بات بالکل دیکھنے کو مل رہا ہے MIM کے پارٹی کے لیے ممتا بنرجی کا reason کیا ہے reason یہ ہے کہ اگر بھی ہر کے اندر چناؤں جی جاتی ہے یعنی کہ AIM 20 سے 25 سیٹوں پر یا 15 سیٹوں پر بھی جی جاتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر کن کن دگھوں پر پڑنے والا حالانکہ یہ تھوڑا پرانا ڈاٹا ہے لیکن پھر بھی ابھی جو ڈاٹا اس میں تھوڑا 5 پرسن 10 پرسن ایڈ کر لینا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ یہ ڈسٹریک ہے جہاں پر سیدھا سیدھا اثر پڑے گا مرشید آباد مسلم پوپولیشن تیرے سٹ پرسن جبکہ ابھی یہ ستر کے اس پاس پہنچ چکا ہے مالدہ 49 پرسن اتر یہ 47 پرسن اسی طرح برہوم پہچیس سے بھی زیادہ ساؤت تیسری سے بھی زیادہ نادیا پچیس سے بھی زیادہ ہاروہ ہاروہ چوبیس سے بھی زیادہ اسی طرح یہ کوچ بیہار چوبیس سے بھی زیادہ جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کولکاتا بیس سے بھی زیادہ یہ سارے پرانے ڈاٹا لیکن اگر یہ ڈاٹا جو ہے جو ہے جو ہے جو پچیس پرسن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیس پرسن سے بھی زیادہ ہو چکا ہے بنگال کے اندر مسلم پوپولیشن تو یہ سارے سترہ اٹھارہ پرسن جو ہے یہ سیدھا سیدھا اثر کرے گی ایم آئی ایم کی جیت کا بیار اندر ان سارے ڈسٹرک پر اور ان سارے ڈسٹرک پر مسلم پوپولیشن بہت زیادہ ہے اور گاؤں کر کے جو مسلم ہے وہ ایک ایسے لیڈر کو تلاش کر رہی ہے جو کہ ان کے لئے کام کرے جبکہ ممتہ سے تھک چکی تھی اسی کام کر چکی ہے ایک ریپورٹ کے کہتا ہے کہ اسی پرسن سے بھی زیادہ مسلم سے جو گاؤں میں رہتے ہیں یہ گاؤں کہ کلکاتا وغیرہ تو مسلم کے اچھے خاصے گریبی امیری ہے اچھے خاصے ان کے پاس پیسہ ہے فائننشل بہت اچھے وہ لوگ لیکن یہ سارے ڈاٹا جو گاؤں کے حساب سے 80% سے بھی زیادہ وہ جو گاؤں کے اندر رہتے ہیں بنگال کے اندر وہ پور لائن یعنی جو گریبی ریکھا ہے اس کے نیچے ہے یا اسی ہی زیادہ یعنی کہ اس بنگال کے اندر مسلمان کے پیسے کے ماملے بہت پیچھے ہے ایک آکڑا جو میں ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ اس ماتر ایک پرسن سے بھی کم ہے جس کے پاس سرکاری جوب ہے یا جس کے پاس منتھلی 20,000 سے بھی زیادہ سلیری پانچ ہزار کے آس پاس ہے تو اتنا حالت خستہ ہے بنگال کے اندر اور امید یہ کہ وہ ایک ایسے لوگوں کی تلاش کر رہے اس امید میں کوئی ان کے لئے آئے ان کے لئے لڑے اور مہا پر جا رہی ہنڈیٹ پرسن جائے گی یہ ناؤنس سے بھی کر چکا جائے ہنڈیٹ